اب انسان جو برٹھڑے مناتا ہے اپنے زندگی کا ایک سال ختم ہونے پر اس کو افسوس کرنا چاہیے کہ اتنی قیمتی شہ کا ایک سال ایک موقع میرے ہاتھوں سے جا چکا میں نے اس کو گوا دیا اس پہ اس کو اظہار افسوس کرنا چاہیے اس کو تأصف کا اظہار کرنا چاہیے نہ کہ خوشی کا الحمد للہ رب العالمین والعقبة للمتقین والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله الامین وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بحسان الى يوم الدین اما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولیاء بعضهم أولیاء بعض فقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبه بقومك فهو منهم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتم ناظرین آپ کے سامنے آج ہم برتڑے منانے کے متعلق شرعی روشنی میں چند باتیں عز کریں گے تاکہ ان نوجوانوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ شرعی روح سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا برتڑے منانے کی گنجائش ہے اگر نہیں تو کیوں نہیں اس کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں عز کروں گا مجھے امید ہے کہ میرے تمامی ناظرین اور خصوصاً وہ نوجوان طبقہ جو اس غلط چیز میں ملوث ہیں اور برتڑے منانے کو اپنی زندگی کا گویا کہ آج وہ جز اللہ ینفق سمجھ رہے ہیں وہ اس کو چھوڑیں اور شرعی احکامات کے روشنی میں عمل کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ برتڑے منانا اس کی شرعی گنجائش کوئی نہیں ہے شرعیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں گویا کہ یوں ہے یہ کہ کسی انسان کے پاس میں ایک کوئی بہت زیادہ قیمتی شئے ہو اور وہ شئے کا کچھ حصہ گم ہو جائے یا وہ ٹوٹ جائے یا پھوٹ جائے یا پھر وہ شئے گم ہو جائے تو زہر سی بات ہے کہ انسان قیمتی شئے کے مقود ہونے کے بعد اس کے گم ہو جانے کے بعد اس کے ختم ہو جانے کے بعد اس پہ افسوس کا اظہار کرتا ہے نہ کہ خوشی کا اظہار اب زہر سی بات ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنی اشیاء بنائی ہیں چاہے وہ نباتات ہو جمادات ہو یا پھر انسانوں کی شکل میں ہو یا حیوانوں کی شکل میں ہو جتنی چیزیں اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں موت و حیات بھی اللہ نے بنائی لیکن ان سب میں ان سب میں سب سے زیادہ جو قابل احترام اور قابل عزت اور جس کی قدر آپ کی جا سکتے آپ کر سکتے ہیں یا قابل قدر و منزلت جو چیز ہے وہ انسان کی اپنی زندگی ہے اس کی وہ اپنی حیات ہے اب زہر سی بات ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی شئے جو ہے وہ زندگی ہے اب انسان جو برتھڑے بناتا ہے اپنے زندگی کا ایک سال ختم ہونے پر اس کو افسوس کرنا چاہیے کہ اتنی قیمتی شئے کا ایک سال ایک موقع میرے ہاتھوں سے جا چکا میں نے اس کو گوا دیا اس پہ اس کو اظہار افسوس کرنا چاہیے اس کو تأصف کا اظہار کرنا چاہیے نہ کہ خوشی کا اب آپ خود غور کریں کہ زندگی کا جب ایک سال ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی گویا کہ ایک سال کے لیے ختم ہو گئی کم ہو گئی گویا کہ کوئی انسان نے اپنی زندگی اللہ کے یہاں سے پچاس سال کے لے کر آیا تھا اب اس نے دس سال اپنے زندگی کے ختم کر دی ہے گویا کہ اب موت کو گلے لگانے میں صرف اور صرف اس کے پاس میں چالیس سال کا عرصہ ہے دس سال ختم ہو چکے ہیں اسی طریقے سے اگر اور ایک سال ختم ہو جاتا ہے تو اس کے زندگی کے ایک سال اور ختم ہو چکا ہے اس کو افسوس کرنا چاہیے اور اس کو بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ مجھ کو میرے اللہ کے دربار میں حضر ہونا ہے مجھ کو وہاں پر میرے کیے کا حساب دینا ہے میں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے ان سب کا پائی پائی کا حساب اللہ کے دربار میں مجھے چکانا ہے اور اس کا بس قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے گویا کہ میرے زندگی کا اتنا وقت گزر چکا اتنا باقی ہے تو اس پر اس کو افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں پایا مجھے اب آئندہ اور اچھے نکا عامل کرنے ہیں نہ کہ یہ کہ انسان اپنے زندگی کے ایک سال ختم ہونے پر خوشی منائے لوگوں کو کیک تقسیم کریں کیک کاٹیں اور آج تو بڑا عجیب و غریب محل بنا ہوا ہے جو نوجوان حضرات اپنے برثڑے مناتے ہیں یعنی جنم دن وہ مناتے ہیں تو آج کل یہ دیکھنے کو بڑا شدہ سے اور بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیوں لوگ چورہوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹیبل رکھا جاتا ہے وہ کیک کاٹتے ہیں جس کا برثڑے ہوتا ہے وہ کیک کاٹتا ہے اور اس کے بعد میں جتنے اس کے حوالیگین دو صحباب اس برثڑے میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کیک کو اٹھا کر کے جس کا برثڑے اور جنم دن ہوتا ہے اس کے موں کو پوچھ دیتے ہیں کہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریم الخبزہ روٹی کی عزت کرو اور یہاں پر یہی بندہ جس کا برثڑے منایا جا رہا ہے اس کے حوالیگین اس کے دو صحباب اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں کیک بھی ایک روٹی کی قسم ہے ایک وہ آناج ہے اور اس کو ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کے چہروں پر لگا رہے ہیں اس کو برباد کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں دوسرا مول یہ دیکھنے میں ملا کہ اس وقت بہت ساری نوجوان حضرات انڈے کھیلتے ہیں جو انڈا ہوتا ہے نا وہ اس کے سر پہ پھوڑا جاتا ہے جس کا برثڑے ہوتا ہے تو یہاں پر دو چیزیں ہوئیں ایک تو یہ کہ آپ نے فضول میں مال کا زیادہ کیا دوسرے یہ کہ اسلام کے خلاف آپ نے عمل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر امت مسلمہ کا ہر نوجوان امت مسلمہ کا ہر نوجوان اپنے ایک ایک کردار سے سنت نبی کو پیش کرتا اس کے چلنے سے اس کے اٹھنے سے اٹھ کے بیٹھنے سے اس کے گفتگو سے اس کے انداز بیان سے لوگوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو جی امت محمدیہ کا فرد ہے یہ مسلم نوجوان ہے یہ اس کی گفتار کتنی اچھی اس کا کردار کتنا اچھا اس کا میل جول کا انداز کتنا اچھا یہ آپ اس میں کس طرح کے تعلقات رکھتا ہے یہ سب اس کے کتنے اچھے ہیں یہ ہونا چاہیے تعلقین آج مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے غیروں کے طریقے کے مطابق یہودیوں نصرانیوں کے طریقے کے مطابق جنم دن منانی کی شعار کی ہے ہم برثڑے بناتے ہیں جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو واشغاف کیا ہے اور کھلے طور پر اعلان کر دیا اے ایمان والو کہ تم یہودوں نصارہ کو اپنا دوست نہ بناو ان سے دوستیاں نہ رچاؤ اس لیے کہ وہ آقاس میں ایک دوسرے کے دوستوں ہو سکتے ہیں لیکن وہ تمہارے دشمن ہیں اور حدیث پاک میں اللہ کے ربی نے فرمایا من دشبہ بقوم فہو منہم کہ جو کسی قوم کی مشابیت اختیار کرے کسی کے عمل کو اپنے اندر لائے کسی قوم کے غیر عمل کو وہ اپنا عمل بنا دے زندگی میں اس کے مطابق عمل کرے یا غیروں کے طریقے کو اپنا دے تو اللہ کے ربی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ بندہ جس نے دوسری کی مشابیت اختیار کی ہے اس کا حشر بھی اللہ رب العزت مصیب کے ساتھ میں فرمائے اب صاحب سی بات ہے کہ برٹڑے منانا جنم دین منانا یہ غیروں کا طریقہ ہے یہ یہود و نصارہ کی ایجاد کردہ چیز ہے اب جب ہمارے نوجوان اس کو اپنے زندگی کا جزے لائنفق سمجھ کر کے بڑی خوشی سے منع رہے ہیں تو اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ہم کو اٹھائے گا اپنی قبروں سے تو ہمارا حشر بھی اس حدیث کے مطابق انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوں گا جن لوگوں کے عمل کو ہم نے اپنایا ہے یا جن لوگوں کے مطابق ہم نے برٹڑے منایا جنم دین منایا ہے لہٰذا نوجوانوں کو میں یہی بیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر برٹڑے منانے کے رواج کو کلی طور پر ختم کر دیں یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے اس کو یہودیوں نے ایجاد کیا نصرانی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ اسلام کے مخالف عمل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے میری کتاب و سنت کافی ہے جب تک تمہیں دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تردتو فیکم امرئین لن تغلوا بعد ما تمسکتم بہیما کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میرے بات اگر اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی ہلاک نہیں ہو پاؤں گے آپ نے فرمایا سنت و کتاب اللہ کہ ایک میرا طریقہ ہے اور ایک اللہ رب العزت کی کتاب ہے اگر اس کے مطابق تم اپنی زندگی میں عمل کرو گے تو تم کبھی برباد نہیں ہو سکتے تم گمراہ ہو نہیں سکتے لہٰذا قرآن و حدیث ہم کو برٹھڑے منانے سے منع کرتا ہے قرآن و حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی انسان برٹھڑے منائے اس موقع پر بٹھائیاں تقسیم کرے یا کیک کاٹے کیک چہروں کو بھرایا جائے اس کو پوچھا جائے اسی طریقے سے کیک کا چہروں پر لیپ کیا جائے یا پھر انڈے پھوڑے جائے اور شور شرابہ کیا جائے یا ایک دوسرے کو اس کی مبارک بات دی جائے کہ تمہارا ایک سال ختم ہو آئے زندگی کا ایک سال تم کو مبارک ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ناظرین سے میری یہی درخواست ہے کہ ہم اسلام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کریں اور اسلام کی روشنی میں عمل کریں غیر اللہ کے اور غیروں کے طریقے کو چھوڑے اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے و آخر دعوانا الحمدللہ جائے ہم پیر آلامی